بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس لاسٹ لیکچر میں ہم نے مطالعہ پاکستان ترڈیئر میں تحریک علیگر کی تعلیمی خدمات کو ڈسکس کیا تھا آج ہم نے تحریک علیگر کی سیاسی خدمات کو دیکھنا ہے جو سر سید احمد خان نے کی تھی جب بھی ہم پولٹیکل سرویسز کو دیکھتے ہیں سر سید احمد خان کی تو اس میں سب سے جو اہم پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ سر سید احمد خان نے ہمیشہ مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کے لئے کہا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جو اس وقت سب کونٹیننٹ کے حالات چل رہے ہیں اس میں جو مسلمان ہیں ان کو سب سے زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا کہا تھا اور کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو مسلم قوم ہے ان کے سیاسی مفادات اور مقاصد جو ہیں وہ صرف تعلیم سے ہی حاصل کی جا سکتے ہیں اور اسے غفلت جو ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی اس کے علاوہ انہوں نے جو سیاسی خدمات انجام دی تھی اس میں تھا رسالہ اسباب وغابت ہند ایک رسالہ جو ہے وہ لکھا گیا تھا جب جنگ ازادی ہوئی تھی اٹھالہ سو ستاون میں تو اس کے جنگ ازادی کے اسباب کے حوالے سے جو ہے وہ اٹھارہ سو اٹھاون میں ایک رسالہ رسالہ اسباب وغابت ہند کے نام سے لکھا گیا تھا اور اس رسالے میں جنگ ازادی کے بنیادی اسباب کا تجزیہ کرتے ہوئے سرسید احمد خان نے کہا تھا کہ جنگ ازادی کے ذمہ دار صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ برسگیر کی دیگر اقوام کے ساسات انگریز بزاتے خود بھی ہیں اور انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ اس میں ہر چیز کو بیان کیا ہے دوسرا ہندو مسلم اتحاد کے دائی سرسید احمد خان کی جو دوسرے پالیٹیکل سرویس تھی وہ یہ ہے کہ وہ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے اور انہوں نے دونوں قوموں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی جو ہے وہ مسلسل کوشش کی ہے اور یہ کرتے رہے ہیں اور انہوں نے نہ صرف اپنے تعلیمی اداروں میں ہندو طلبہ کو داخلہ دیا تھا بلکہ ان اداروں میں ہندو استازہ یا جو اساتزہ ہیں ان کو بھی بھرتی کیا تھا اور وہ اس چیز میں بھی کوئی بھی آر محسوس نہیں کرتے تھے اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایٹین سکسٹی سکس میں بریٹیش انڈین اسوسییشن اسوسییشن کا قیام عمل میں لائیا تھا اور اس تنظیم کے جو پہلے صدر تھے وہ ایک ہندو راجہ جے کشن داس اور سیکٹری سرسید امت خان تھے اور اس تنظیم نے ہندوستانی عوام کے مسائل حکومت وقت تک پہنچائے تھے اور ہندوستانی عوام کے سیاسی مفادات کی حفاظت کے لیے بہترین انداز میں کام کیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ ایٹین سکسٹی سیون میں اردو ہندی تناظر ہوا اور جس میں بنارس کے ہندووں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کے طور پر سرائج کرنے کا مطالبہ کیا تھا اور جس کی وجہ سے ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ بہت شدت اختیار کر گئے تھے اور جس کے نتیجے کے طور پر سرسید امت خان نے اردو زبان کے تحفظ کے لیے ایک اسوسییشن بنائی تھی اور اس کے علاوہ انہوں نے کئی اہم اکنمات بھی اٹھائے تھے اور بنارس کے جو کمشنر ہیں مستر شکسپیر کو سرسید نے بتایا کہ اردو ہندی تنازوہ ہندو مسلم اتحاد کو ختم کر دے گا اور دونوں قوموں کے ماں بین باہمی اختلافات کی وسیع خلیج حائل ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے جو کیا دو کمی نظریہ کے آپ بانی تھے جب اٹھائیو ستا سٹھ کے اردو ہندی تنازوہ نے سرسید احمد خان پر خاصا اثر ڈالا تو انہوں نے دو کمی نظریہ کی بنیاد پر ہی برسگیر کے سیاسی اور دیگر مسائل کا حل تلاش کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور سرسید احمد خان پہلے مسلمان سیاسی رہنمات تھے جنہوں نے سب سے پہلے دو کمی نظریہ کی اسطلعہ استعمال کی تھی اور سرسید احمد خان کی سیاسی حکمت عملی کی بنیاد ہی دو کمی نظریہ تھا اس کے بعد لوکل کونسلوں میں مسلم نمائندگی کہ مسلمان جو تھے ان کی علیدہ قومی حصیت کے حوالے سے سرسید احمد خان نے لوکل کونسلوں اور قانون ساز اسمبلیوں میں مسلمانوں کے لیے نشستیں مخصوص کروائی تھی اور خود سرسید احمد خان بھی تقریباً 1878 سے 82 تک قانون ساز اسمبلی کے رکن رہے تھے اور اس رکن کی حصیت سے آپ نے البرٹ بل کے مخالفت بھی جو ہے وہ کی تھی اس کے بعد پارلیمانی طرز حکومت کی آپ نے مخالفت کی ہے جو کہ یہ تھا کہ اکثریت کی مرضی کے تحت قائم ہونے والی حکومت کے نظام کی آپ نے سخت مخالفت کی ہوئی تھی کیونکہ آپ اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ پارلیمانی طرز حکومت میں ہندو اکثریت غالب آ کر مسلمانوں کو عطاب کا نشانہ بنائے گی اور سرسید کی مخالفت کی وجہ سے برطانوی حکومت ہندوستان میں پارلیمانی طرز حکومت رائز کرنے سے باز رہی تھی اس کے علاوہ جو ان کی اور خدمات تھیں وہ مسلم لیگ کا قیام ہے کہ محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس کے سلانہ اجلاس انیسو چھے میں منکدہ ڈھکا میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں لائے گیا تھا اور یہی جماعت انیس سو سنتالیس میں پاکستان کی خالق جماعت بھی بنی تھی اور اس طرح تحریکے پاکستان میں بہت ہی اہم کردار جو تھا وہ ادا کیا تھا